افغان خان کی آپ کو بتائیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام ممکن ہے دوہا میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات سے افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جنگ کا خاتمہ ہوگا واشنگٹن پوشٹ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں وزریعظم نے کہا کہ افغانستان سے جلد بازلی میں غیر ملکی افواج کا انخلہ غیر دانشمندانہ ہوگا افغان جنگ میں افغانیوں کے علاوہ پاکستانی عوام نے بھی بڑی قیمت چکائی ہے انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے پاکستان چالیس لاکھ افغان محاضرین کی دیکھ بھال کر رہا ہے وزریعظم نے اپنے مضمون میں کہا کہ افغان جنگ سے پاکستانی میشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے اور اسی جنگ کی وجہ سے اسلحہ اور منشیات بھی پاکستان میں آئیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پائیدار امن افغانستان میں امن و استحکام سے مشروط ہے اور افغانستان میں امن و استحکام طاقت سے قائم نہیں کیا جا سکتا تاہم افغانوں پر مشتمل مفاہمتی عمل کے ذریعے افغانستان میں دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ صدر ڈانلڈ ٹرم نے دوہزار اٹھارہ میں افغانستان میں سیاسی حل کے لیے پاکستان کی مدد مانگی اور اس حوالے سے پاکستان افغانستان میں سیاسی حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہا ہے پاکستان کی کوششوں کے باعث سی امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری میں امن معاہدہ ہوا اور اس معاہدے نے افغان قیادت اور طالبان کے درمیان باتچیت کی بنیاد فراہم کی ہے وزیراعظم نے کہا کہ افغانستان میں امن کا جو راستہ ہم نے اختیار کیا وہ آسان نہیں تھا افغانستان میں امن کے لیے تمام فارقوں نے حمد اور لچک کا مظاہرہ کیا امریکہ اور اتحادیوں نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے تعاون کیا افغان حکومت اور طالبان نے برسو سے امن کو ترسے افغان عوام کی خواہش کو بھی پورا کیا انہوں نے کہا کہ بن الافغان مذاکرات بہت مشکل ہیں جس میں تمام فارقوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اس سلسلے میں افغانیوں کو اپنے بہتر مستقبل کے لیے بھی مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان آزاد خودمختار اور متحد افغانستان کے لیے افغانیوں کی مدد جاری رکھے گا انہوں نے مزید کہا کہ تمام فارق تشدد میں کمی کریں کیونکہ امن مذاکرات کسی دباؤ میں نہیں ہونے چاہیے وزیراعظم عمران خان نے امید ظاہر کی کہ طالبان بھی افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کو تسلیم کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ مربوط رابطوں اور اقتصادی سفارت کاری کے ذریعے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میرا ویجن ہے روشن مستقبل کے لیے خطے میں امن و استحکام ضروری ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان نہیں چاہتے کہ افغانستان دوبارہ دہشتگردوں کی پناہگاہ بنے اور دہشتگرد گروہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ خطے میں امن و خوشحالی کے لیے افغان حکومت بھی دہشتگردی کے خلاف اقدامات کرے گی